سلام علیکم علیہ السلام 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 علیہ علمی ڈیبیٹ چل رہی ہے اور میری توقع سے بھی بڑھ کر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ خالصتاً مہدیسانہ اور علمی بیعث شروع ہو گئی ہے علمی اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نہیں تو وہ ایمیل لسٹ ہماری جو چل رہی ہے جس میں کچھ چار سو کے قریب سکوالرز اور موقعین لوگ موجود ہیں اس میں بھی یہ بڑی ہاٹ علمی انداز کی ڈیبیٹ چل رہی ہے مجھے خوشی ہے کہ کوئی ذاتیات کی بات نہیں ہو رہی بلکہ آپ خالص مہدیسانہ بیعث ہے حدی میری آل سنت وال جماعت کے مختلف جو افراد کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے ہوئی تو خیر کوئی بہت بڑے مودیسین سے نہیں ہوئی ہمارے جیسے جو چند لوگ ہیں جو کہ ہم سے بہت بہتر ہیں علمی ذوق رکھتے ہیں ان سے کچھ ہوئی ہے تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کچھ انٹرنیٹ سے میں نے ریسرچ کی ہے تو آپ سے گدارش کروں گا کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کینڈی نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ مکمل طور پہ جو ہے نا ان تمام دلائل کا اپنے تائیں علمی ر سر یہ جو حدیث خلیفہ تہین ہے نا جو میں بیان کروں گا نا آپ کو یہ دو اصناد میرے علم میں آئی ہیں ایک مسنت امام احمد بن عمل میں ہیں اور دوسری مسنف ابن ابن شہبہ میں ہیں اس کے علاوہ بھی غالباً بہت سی کتب میں یہ موجود ہے لیکن اس کا مجھے اس وقت علم نہیں ہے میں جسے متعلق گفتگو کی سعادت کروں گا حاصل کروں گا وہ ہے جس میں آہ راوی ہیں قاضی شریک بن عبداللہ النخی القوفی النخی القوفی اور روایت کر رہے ہیں رکین سے تو یہ سر بنیادی طور پہ مجھے دو کتب کا علم ہوا ہے باقیوں کا مجھے اس وقت یاد نہیں آرہا کہ کہاں پر ہے تو اس کے بارے میں سر جو اعتراضات کیا گیا نا اس روایت کو ضعیف کہا گیا ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ لکھواتا جاؤں گا آپ کینڈی نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو جواب دینے میں تسلیس آسانی ہو تمام پوائنٹس کور ہو جائیں کچھ ہے نا جائے اور چلے کتنے پوائنٹس ہیں توٹل توٹل شارٹ شارٹ بتاؤں گا چر پانچ پوائنٹ ہیں چر پانچ پوائنٹ ہے جی جی شارٹ شارٹ ہے نم بھی بات نہیں ہے اوکے 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 پہلا پوائنٹ یہ ہے جی کہ یہ جو راوی ہیں شریک بن عبداللہ یہ ہیں مدلس 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 ہیں اور امام مسلم اور مودز زبیر علی زی صاحب کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان افراد کا یہ بالکل پکا منج تھا کہ مدلس راوی کی ان والی روایت کو سماغ کی تصریح کے بغیر ریجیکٹ کر دیا جائے گا پوائنٹ نمبر وان پوائنٹ نوٹ کر لیے ہیں آپ نے پہلا دوسرا پوائنٹ یہ ہے جب اس پر کچھ مزید دلائل پیش کیے گئے بات ازاد کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ امام بخاری نے اور مہدی زبیر علی زہی نے یہ لکھا ہے ایک روایت کے زمن میں بخاری کے مقاولے میں زبیر علی کیا چیز ہے کہ ان کو آپ ایک ساتھ ایک جملے میں لاتے ہیں بخاری کون یعنی کہ اس موجودہ دور میں ان کی ایک بڑی علی حصیت ہے نا بخاری کا زبیر علی زہی اس کو کوئی جانتا بھی نہیں یہ پاکستان میں بھئی ہوا ہاں پہ اس کی مشہوری ہوئی اس میں یہ ہے جی کہ ان دونوں عزرات سے یہ اوالہ پیش کیا گیا کہ ان دونوں نے یہ بات لکھی ہے کہ شریک کا قاضی شریک کا رکین سے سما ثابت ہے تو اس پر یہ جواب دیا گیا کہ اگرچہ امام بخاری نے بھی اوالہ دیا ہوئے کسی کتاب کا غالباً تاریخ کبیر میں لکھا ہوئے اور مدیز زبیر علی زہی نے بھی کوئی کتاب کا اوالہ دیا ہوئے غالباً کوئی ابن ابھی دنیا یا اس طرح کوئی نام ہے کتاب کا کہ وہاں پر یہ موجود ہے کہ شریک کا رکین سے سما ہے لیکن یہ جواب دیا گیا کہ یہ جو سما اگر کسی مدلس راوی کا کسی دوسری روایت سے ہو بھی جائے نا ثابت تو یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں جس جس جگہ زخیر حدیث میں اس راوی نے ان سے روایت کیا وہ ساری اوپر والے راوی سے اس کی قبول ہو جائیں گی سما کی تصریح پر محمول ہو جائیں گی بلکہ ہر روایت کے علیہ در سنت پر سما کی تصریح دیکھنی پڑے گی یہ مودیسین کا سہول ہے اور جو حدیث خلیفہ تین ہے اس کو وہ چیز کفائیت نہیں کرتی کہ کیونکہ امام بخاری نے اور زبیرلی زہی صاحب نے لکھ دیا کہ شریک نے روکین سے سما کیا کسی اور روایت میں تو خلیفہ تین پر بھی کور ہو گیا یہ پائنٹ نمبر ٹو ہو گیا تیسرا پائنٹ یہ ہے کہ یہ جو قاضی شریک تھے ان کا آخری عمر میں افضا بھی شدید خراب ہو گیا تھا اور اختلاط کا بھی شکار ہو گئے تھے اور ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ ان کی یہ جو روایت ہے اختلاط سے بات کی ہے افضا کمزور ہونے سے پہلے کی ہے یا افضا کمزور ہونے کے بعد کی ہے یہ تیسرا پائنٹ ہو گیا چوتھا پائنٹ یہ ہے جی کہ یہ جو قاضی شریک ہے نا چوتھا پائنٹ یہ ہے کہ جو قاضی شریک ہیں اور یہ روکین ہیں یہ دونوں کے دونوں صدوق تو ہیں لیکن سکہ نہیں ہے اور صدوق راوی اس کو بولا جاتا ہے جو مجھے پتایا گیا کہ صدوق راوی بولا ہی اس کو جاتا ہے کہ جو سچا تو بشک ہوتا ہے لیکن غلطیاں کر جاتا ہے مطن میں تو یہ روایت اگر سنت کے لحاظ سے مان بھی لی جائے کہ یہ حسن بن گئی ہے اگر مان لیا جائے کہ باز مدلسین کا حصول ہے کہ وہ مدلس کے معاملے میں ذرا ڈیلا سول رکھتے ہیں کسیر التدریس اور وہ کلیل التدریس والاتوں کہتے ہیں جی کہ یہ روایت بزاتے خود ان دو راویوں کے مطن کے اندر غلطیاں کر دینے کی وجہ سے منکر روایت بن جائے گی کیونکہ یہ روایت میں ان کا تفرود ہے اور جو زیادہ صحیح راوی ہیں اور جن کے تعداد بھی بہت زیادہ ہیں وہ دیسے سکلین تو بیان کر رہے ہیں خلیفہ تیان کے الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کر رہے ہیں اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے نا یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کا روی روح زمین پہ ایک یا دو یہ بات اکل سے بھی متصادم ہے تو اب آپ یہ پوائنٹ بائی پوائنٹ ساری پوائنٹ کیا ہے کہتے ہیں اس کے یہ بڑی امپورٹنٹ روایت ہے اور روح زمین پہ ایک دو بندوں کا اس بات کو بیان کرنا ہی بزاعت خود یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے یا تو مطل میں بیان کرنے میں غلطی کی ہے یا یہ روایت بزاعت خود مشکوک ہو جائے گی کہ اتنی امپورٹنٹ بات سے دو بندوں کو پتا لگی ہے باقی زمین پہ کسی کو نہیں پتا نہیں سب کو پتا ہے پہلی بات ہے عزیزو انہوں نے جو پانچ چار پانچ پوائنٹ اٹھائیں میں ان کا جواب دے دوں عزیزو یہ دیکھیں یہ جو لوگ اس حدیث پہ متعلق بات کرتے ہیں وہ اس حساسیت ان کو اس بات سے بھی ایک اس میں لفظ خلیفت تینہ ہے جو دو جانشین یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں استخلاف کیا اہل بیت تاہرین علیہ السلام کو تو وہ اس کو تضعیف کرنے کے کوشش میں ہیں اللہ ان کے یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے یہ کہنا جن احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما انی تاریکن فیکم من نخذتن بہی لنت دھلو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو چھوڑ کے جا رہا ہوں مرتے وقت انہوں نے یہ کب کہا ہے انہوں نے انہوں نے حجت الودع میں کہا ہے اور غدیر میں کہا ہے دو مقامات اس مزید بھی کہا ہوگا لیکن دو مقامات پر یہ بالکل اپنی موت کی خبر دے کر اور یہ خود استخلاف ہوتا ہے اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معاشر کے لیڈر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بہت جلد مرنے والا ہوں یہ تو انہوں نے خبر دیتی حجت الودع میں اور غدیر خم میں اپنے موت کی یہ تو ثابت ہے مقرر آسانیت کے ساتھ ثابت ہے میں نے اس پر بہت ساری حوالی جات دکھائیں انہوں نے کہا ہے تو یہ بہت واضح بات ہے کہ بہت قریب یوشکو یعنی بہت قریب اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ مرگ آئے گا ملک الموت آئے گا اور میں اجابت کر دوں گا اللہ مجھے آپ کے ساتھ اس دنیا سے چلے گا جائے گا وَإِنِّي تَارِكُنْ فِيكُمْ اور میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ خود لفظ اِنِّي تَارِكُنْ فِيكُمْ یا اِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ پھر فرمایا گا اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے اور یہ ابھی میں نے اس کے کچھ چار پانچ لیکچر دیئے تھے اسی موضوع حدیث سقلائن پر وہ کامل نہیں ہوئے اس میں بہت سارے مزید میرے آسانیت رہتے ہیں کہ میں نے ان کو بیان کرنا تھا مجھے موقع نہیں ملا میں بیان کر دیتا آپ کی خدمت میں تو اس میں سے جو ترمیزی کی جو روایت ہے اور یہ بھی صحیح ہے یعنی اس کے آسانیت بہت زیادہ ہیں اب اس کے آسانیت کیسز زیادہ ہیں تو اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا میرے مزید میرے جو تقدرات ابھی ہوئی ہیں حدیث سقلائن پر اور جو ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھیں عزیزو یہ کتاب سنن ترمیزی ہے سنن ترمیزی یہ شیعوں کی بہت اہم کتاب ہے ہم نے پیسے دے کر اس مصنف کو ابھی عیسیٰ محمد بن سورہ ترمیزی اس کو رشوت دے کے یہ حدیث میں شامل کرائی ہے یہ کتاب چپی ہے سنن چھوڑے سو انتیس میں دار الفکر بیروت میں ملاحظہ فرمائی یہاں پر کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناقب اہل بیت علیہ وآلہ وسلم اور یہاں پر کسی بھی زوجہ کی منقبت نہیں ہے تو ان کے نزدیک بھی زوجہ اہل بیت علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے ابھی علیہ الحسن بھائی کو میں لکھاتا ہوں میں نے فل پیج کر دیا اس لئے تاکہ یہ حدیث نظر آجائے اچھا یہاں پر جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز عرفہ اسوام کے ناقب پر خطبہ دیتے ہوئے پر دیکھا ایہایوہنس انی ترکتو فیکم ترکتو کا کیا مطلب ہے میرے عزیزو ترکتو کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے درمیان چھوڑ کے چلا گیا میں آپ کے درمیان چھوڑ کے ترکتو میں چھوڑ کے چلا گیا یہ سیغی ماضی ہے یہ نہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں چھوڑ کے چلا گیا یعنی میری موت اتنی قریب ہے ترکتو میں آپ کے درمیان چھوڑ یہ عزیزو یہ وسیعت ہے یہ استخلاف ہے اچھا پھر جملہ دیکھئے عزیزو ترکتو فیکم من اینخات تم بھی کہ اگر ان سے تم اخذ کرو اگر تم ان سے اخذ کرو ان سے سیکھو ان کی پیروی کرو لن تذلو کبھی تم گم رہنا ہو جاؤگے کتاب اللہ و عطرتی احلبیتی اگلے صفحے پہ دیکھو حدیث نمبر 3813 زید بن عرقم سے روایت ہے میں تمہارے درمیان چھوڑ کے چھوڑنے والا ہوں میں تمہارے درمیان چھوڑنے والا ہوں یعنی ان قریب میں آپ کے درمیان سے مر جاؤں گا چلا جاؤں گا اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی میرے بات گم رہنا ہو جاؤں گے تو یہ جملہ جو ہے نا عزیزو کبھی میرے بات ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گم رہنا ہو جاؤں گے یہ عمر بتاعہ ہے یہ استخلاف ہے یہ خلیفتہ ان کا دوسری جملہ ہے آپ لوگ شریک کے جو حدیث ہے اس پہ نزا کر رہے ہیں کیونکہ اس میں خلیفتہ ان کا ذکر ہے خلیفہ یعنی جانشین تم اس احادیث کو دیکھو دوسرے آسانیت کے ساتھ وہ بھی وہی ہے اس میں بھی امامت کا حکم ہے یعنی میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہوں آپ لیڈرشپ کس کا ہوگا پہلی لازمی بات ہے سب سے بڑا نزا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈر کون ہے قائد کون ہے کس کی اتباع کرنی ہے وہ صحابہ پہ کوئی کہہ رہا ہے میں تو نہیں وہ ڈریکلی کر رہا ہے ہمارے لئے بھی یہ حکم ہے صحابہ کو کہ اگر ابو باکر عمر عثمان ان سب کو کہ اگر ان کے اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تو فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماع الى الارض کتاب اللہ وہ رسیج و آسمان سے زمین تک لمبی ہے پہلی ویہ کینچی ویہ و عطرت اہل بیتی اور میری عطرت میری اہل بیتی ولن یفترق حتی یارید علی الحوض اور یہ دونوں کبھی دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے قرآن اور اہل بیت فانظروا کیفہ تخلیفونی فیہم دیکھو کہ تم میری بات ان کے درمیان کیسے تم ان کے ساتھ برطاو کرو گے کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ یہ جملہ کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے یہ سریح استخلاف میں استخلاف یعنی جانشین کی تعین کرنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ قرآن زمانے میں جمع بھی نہیں تھا اکثر صحابت تو ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں دو سال آخر میں اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو قرآن کا اتنا نہیں پتا تھا قرآن جمع بھی نہیں تھا یہ سریح ہے اور اسی بات پہ تصریح کی علمان ہیں کہ یہ بات دلالت کر رہی ہے یہ اہل بیت علیہ وسلم کی امامت کی ملاحظہ فرمائی عزیزو یہ شرح الطیبی علی مشکات المصابی ہے تعلیف الحسین بن عبداللہ الطیبی کتاب چپیہ ریاض مکہ مکرمہ میں جلد نمبر ایک یہاں پر میں آپ کے سارے پونٹس کا جواب دوں گا ذرہ تسلی سے سنیا علیوالحسن بھائی حدیث نمبر چہزار چہزار آپ کے پونٹس کی طرف آ رہا ہوں شہزار ایک سو تریپن یہی حدیث انہوں نقل کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ومعنى تمسک بالقرآن قرآن سے تمسک کا مطلب یہ ہے العمل بما فی قرآن میں جو محتوى ہے اس پر عمل کرنا وَهُوَ الْاَعْتِمَار بِعَوَامِرِهِ قرآن کے عوامِر کی طاعت اعتمار یعنی عمر کو قبول کرنا حکم قبول کرنا وَالْإِنتِهَا النَّوَاهِ اور قرآن جو نہیں کرتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا اس کو قبول کرنا وَالْتَمَسُك بِالْعَتْرَى تمسک اعترد سے تمسک کر رہے ہیں اس کا کیا مراد ہے محبتهم وَالْإِحْتِدَابِ هُدَاهُمْ وَسِیرَتِهِ بھلی اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اعترد کی محبت کریں اور ان کی ہدایت سے محتدی ہو جائیں ان کی ہدایت کی اتباع کریں ان کی سیرت کی اتباع کریں عزیزو یہی مطلب ہے امامت کی کہ ان کی ہدایت انہی سے لینا ہے ان کی سیرت پر چلنا ہے ہدایت یہی مطلب ہے آلان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی طرح کا تفریق نہیں کیا کہ اہل بیت علیہ السلام میں تمسک کرو قرآن و رترت میں تمسک کرو اور اس زمانے میں عرج یہی کہ قرآن مجموع نہیں تھا یہ بہت احمد اور اس کے بعد تیبی صاحب فرماتے ہیں وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُم تارِكٌ کا مطلب ہے اشارت اِلَا أَنَّهُمَا بِمَنزِلَتِ تَوْأَمَيْنِ الْخَلَفَيْن اَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ مبارکہ کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں یہ اشارت ہے اس بات پر کہ یہ دونوں یہ قرآن اور اطرت یہ تَوْأَم بولتا ہے دو جروا ہوتا ہے یہ خلف بولتا ہے جانشین کو کہ یہ دو جروا جانشین ہیں دو جروا جانشین ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اَنْ رَسُولِ اللَّهِ دو جروا جانشین ہیں یہ واضح ہے کہ حدیث سقلین کی دلالت خلیفتہ نا بھی ہونا لفظ خلیفتہ نا اس سے مراد بھی خلیفتہ نا اچھا میں آپ کو ایک اور اعتراف دکھاتا ہوں یہ کتابِ اَسْسَوَا قُلْ مُحْرِقَة اَسْسَوَا قُلْ مُحْرِقَة جو ابن حجر الحیتمی المکین شیون پر رد کے لئے لکا ہے جوز اول چاب دار الوطن یہاں پر صفحہ نمبر چاسا و انتالیس میں وفی روایت صحیحة صحیح روایت میں تاسیبی کیوننون ایا خود محدث ہیں حیتمی مکین محدث ہیں روایت صحیح میں آیا انی تارکن فکم امرائن لن تدلو ان تبعتمو ہوا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چور کے جا رہا ہوں اگر ان کی تاعت کرو ان کی اتباع کرو گئے تو کبھی گمراہ نہ ہو گئے کتاب اللہ و اترتی کتاب اور میرے اہل بیت اترت اچھا والحاصل پھر اس کے بعد کہتا ہے کہتا ہے اچھا ان الحفظ وقع على التمسک بالکتاب والسنة و بالعلمائی بھیما من اہل بیت علیہم السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید کیا تم تمسک کرو کتاب پر اور سنة پر اور وہ علماء جو اہل بیت علیہم السلام سے کن سے کن سے عفون مافف کیجئے کن آ یہ میں نے صفہ دکایتا ہے نظر آئے آپ کو سوائق مہرد نظر آئے آپ کو جو جو اچھا علماء اہل بیت علیہم السلام تمسک کرنا یعنی بات سنة تاعت کرنا کس کو کہا صحابہ کو کہا علماء اہل بیت الزمانے میں کون تھے امیر المومنین علیہ السلام اور کون تھا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ہر زمانے میں علماء اہل بیت علیہم السلام ہوں گے جن کی تاعت کرنا لازم ہوگا پر اس کے بعد حیتمی صاحب اگلے صفحے میں فرماتے ہیں ثم معلم فرماتے ہیں ثم معلم یقین کرو اس بات کو جانا ان الحدیث التمسک بذالک ان لحدیث التمسک بذالک طرقا کثیرتا وردت ان نیفا وعشرین صحابیا اس تمسک کی حدیث جو ہے اس کی طرق بہت زیادہ ہیں بیس سے زیادہ صحابی سے مروی ہے ٹھیک ہے نا بیس سے زیادہ مروی ہیں بعض میں ہے کہ حجت الویدہ میں عرفہ میں کہا ہے اور دوسرے میں ہے کہ مدینہ ممروز الموت میں کہا ہے اور دوسرے میں ہے کہ غدیر خم میں کہا ہے ٹھیک ہے نا عزیزوں تو بہرحال استخلاف ثابت ہے چاہے لفظ خلیفتہ ان ہو یا نہ ہو استخلاف ثابت ہے اب آتیں اس بات کی طرف کہ شریک نے کس سے روایت کیا رکین سے شریک نے رکین سے روایت کیا عزیزوں یہ حدیث ابن ابی شعبہ نے اپنے مصنط میں بھی روایت کیا اور اپنے مصنف میں بھی روایت کیا اور بہت سارے علماء نے اس کی تصحیح کیا بہت سارے علماء محدثین نے اس کی تصحیح کیا ملاحظہ فرمائے اپنے مصنط میں بھی روایت کیا اپنے مصنط میں بھی روایت کیا جزئے اول شاپ دار الوطن یہاں پہ ملاحظہ فرمائے حدثنا ابو داود امر بن سعید عن شریک عن رکین عن قاسم بن حسان عن زید بن ثابت انی ترکتو فیکم الخلیفتین کاملتین کتاب اللہ وعیتتی واننہم علیہ افترقہ حتی یرد علیہ الحوث اس کتاب کے مصنف فرمائے محقق حدیث نمبر ایک سو پنتیس اسناد او ضعیف ووو صحیح یہ حدیث صحیح اسناد اس کی ضعیف ہے لیکن اس کی حدیث یہ حدیث ہے صحیح اچھا زعف زعف کا وجہ بھی نہیں بتاتا کیوں زعیف ہے ودخ بھلے صحیثمین زواعد میں کہا ہے کہ احمد سے روایت کیا وہ قال اسناد او جید قلتو والحدیث صحیح لو شواحد انظر سلسلت الصحیح للالبانی اچھا اس کا محقق کون ہے اس کتاب کا کتاب کا محقق ہے الشیخ عادل ابن یوسف الغزاوی غزاوی صاحب کوئی وہ ہی ہیں کوئی وہاوی امولوی ہیں انہوں نے اچھا اب شریک کے متعلق کہا کہ یہ سقہ ہیں یہ یہ کیا ہیں یہ یہ مدلف مدلف تدلیس کس کو بولتا ہے نزیز تدلیس لغت میں تدلیس بولتا ہے فراد کو فریب کو کسی کو فریب دے دے نا اس کو قرآن زمانے میں یہ ہوتا تھا دیکھیں انزیز کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابت صحابہ کے بعد تابعین آئے اور تابعین کے دور کے اواخر میں اور تابعین کے دور کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ لوگ دور دراز علاقے سے آتے تھے عالم بننے کے لئے اس زمانے میں عالم بننا ہے صدر اول میں عالم بنتا تھا تو کوئی قرآن سکھتا تھا یعنی سنہ پندرہ ہجری میں اس زمانے میں قرآن سکھنا ہی بڑی بات لیکن بعد میں یہ تھا کہ ہم نے عالم بننا ہے تو سنت جمع کرنا تو لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے کہ تابعین سے کم تر تابعی تابعین سے ان سے حدیث ہم سن لیں اور لکھ دیں اور حفظ کریں تو ان سے وہ سکھنے کے لئے آتے تھے تو اس زمانے میں یہ تھا کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے کسی شخص سے حدیث نہیں سنی ہے یا کسی شخص سے حدیث سنی ہے اگر وہ شخص جس سے حدیث سنی ہے وہ غیر مرغوب ہیں یعنی کسی لحاظ سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تو وہ اس کو چھپاتے ہیں کہ حدیث جس شخص سے واقعاً اس نے سنی ہے وہ اس کو مثلا لوگ مخاطبین جو ہیں اس کو پسند نہیں کرتے کسی وجہ سے تو اس کو چھپاتے تھے اس کا کنیا ذکر کرتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ حدیث کہاں سے نقل کر رہا اور سننے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے کس سے نقل کیا کیونکہ اس نے نام تو نہیں لیا اس نے کنیا لے لیا ابو احمد مثلا کہا دیا ابو احمد دنیا میں بہت کس ابو احمد سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا یا مثلا جس کسی شخص سے نہیں سنا ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے میں نے اس سے سنا ہے تو افراد کرتے تھے کہ مثلا فرض کریں اس نے کسی معروف عالم سے نہیں سنا یہ کسی اور سے سنا ہے تو پھر اس کا دونوں کا کنیا ایک ہے تو اس کے کھنیے سے نقل کرتے یا صرف لفظ ان کہتے تھے ان فلان ان مثلا بیچ میں ایک آدمی آتا اس آدمی کو ذکر نہیں کرتے کہ میں روایت کرتا ہوں فلانی سے اب وہ نہیں کر رہا اس سے تقدرائکلا تو میں نے نہیں سنا بیچ میں ایک آدمی ہے تو یہ اس طرح کا فراد ہوتا تھا یہ اس کو کہتے تھے مدلس اس کو تدلیس بولتے یہ اکثر تدلیس اسی طرح ہوتا تھا کہ سند میں تدلیس کرتے تھے سند میں تدلیس کرتے تھے اچھا اور یہ مدلسین بہت زیادہ تھے اس زمانے میں اکثر لوگ تدلیس کرتے تھے میں آپ کو دیکھوں یہاں پہ تدلیس کے متعلق تدلیس کے متعلق شعبہ کا قول ملاحظہ فرمائے یہ کتاب ہے الکمال فی اسماء الرجال الکمال فی اسماء الرجال حافظ المقدسی کی کتاب ہے اور یہ تحذیب الکمال کا اصل یہی ہے المجلت نمبر آٹھ مجلت ثامن شاب محادثین سب میں نے دیکھا شعبہ بہت عامر شعبہ بہت بڑا محدث ہے جماعت مخالفین کا وہ زہری جیسا حسن بسری جیسا اتنا بڑا محدث ہے شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب محدثین کو دیکھا کہ وہ تدلیس کرتے ہیں سب ہی فراد کرتے ہیں ما رأیتو احدا من اصحاب الحدیث الا یدلس الا عبداللہ ابن عون و عمر ابن مرہ صرف عبداللہ ابن عون عمر ابن مرہ یہ انہوں نے تدلیس نہیں کے باقی سب تدلیس کرتے ہیں تو تدلیس ایک عام تھی کہ وہی اس زمانے میں لوگ کسی بھی بناہ پر مثلا مسلحت ہے ایک آدمی کو آپ نام نہیں لینا چاہتے اس کا یعنی تقیہ کے طور پر یا کسی بھی بناہ پر یا مثلا کوئی اور وجوہات ہیں یا واقعا آپ فراد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ تدلیس کرتے ہیں تو میں آپ کے خدمت میں ارز کروں یہ جو آپ کے جو شریک ہیں شریک کے متعلق جو تضعیف ہے یہ تو دیکھیں روایات میں احادیث میں اب جماعت مخالفین کیا ہم احصول پر چلتے ہیں ایک دفعہ تو ہم ان کے احصول ہی نہیں مانتے شروع سے لرد کرتے ہیں ان کے احصول کو کہ اگر مدلس ہے تو اس کا حکم کیا ہے یہ باتیں سب کہ حدیثیں صحیح کیا ہوتی ان باتوں کو اساس ہی سے ہم اس کا جو ہے جارو مارتے ہیں لیکن اس کو ابھی اس کی نوبت نہیں ہے ابھی ان کے احصول کے مطابق چلتے ہیں ان کے احصول کے مطابق عزیزوں راوی تقریباً سب کے سب مطعون ہیں کیوں ای بی ایسا راوی آپ کو بہت کم ملتا ہے کہ اس میں تعان نہیں ہے تعان ہوتا ہے ہر ایک میں کہ کسی نے کسی کے برائی بیان کیا اس کو ضعیف کہا ہے اس کو مدلس کہا ہے اس کو فاسد العقیدہ کہا ہے ہر ایک کے متعلق اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے تو پاکستان میں جو ہمارے مسلمان بائیوں کے اکثریت ہیں وہ احناف ہیں حنافی لوگ ہیں تو اگر ابو حنیفہ جو ان کا امام ہے نماز روزہ سب ابو حنیفہ کے فقہ پر چلتے ہیں اگر ان کے متعلق میں آپ کو اہل جرح تعادیل کے اقوال دکھا ہوں کہ کیسے اس کی تکفیر کرتے ہیں کیسے اس کو لانت کرتے ہیں مکرر خطیب بغداد کی تاریخ میں اگر آپ جائیے وہاں پہ ابو حنیفہ شاید کوئی دس بیس صفحہ صرف اسی بات پر ہے کس طرح وہ کافر آدمی ہے اسی لئے وہ اس نے کافر ہو گیا بھئی اس کو توبہ دلا دیا ڈنڈے مار مار کے کافر اسے توبہ دلا دیا پھر کافر ہو گیا پھر ڈنڈے مار کے اس کو توبہ دلا دیا کس طرح وہ بھئی جاہل آدمی ہے اتنے اگر محدثین کے اقوال آپ نے ماننا ہے نا تو دنیا میں دنیا میں ایک شخص بھی اس کو نہیں ہونا چاہیے حنیفی حنیفی نہیں ہونی چاہیے کیوں بھول گئے بھائی حنیفی ہیں صاحب مذہب حنیفی وہاں پہ بھول جاتے ہیں کہ ابو حنیفی کے تو انہوں نے بائی سے ڈنڈی مار کے تکفیر کر دیئے نہیں لوگوں نے لیکن سارا دین اسی سے لیتے ہیں صاحب حلال حرام ابو حنیفی کے فتوے پہ چلتے ہیں اعلان کے اس کی تکفیر بہت واضح ہے اور اس کی تضعیف اور اس کی جو ہے مذہمت بہت برے الفاظ میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر راوی پہ ہاتھ رکھیں نا بخاری خود بخاری میں نے آز کیا اس کی تکفیر کی گئی تھی وہ کفر ہی کے چھے اس کا اپنے استاد میں محمد ابن یحیاء الذہلی ظاہران اس کا نام ہے نیشابور سے اسی لیے اس کو نکالاتا کفر کا فتوہ لگا کے اس کو نکالاتا تو یہ سب ان میں تعان ہیں لیکن ان کے جو علماء ہیں وہ بس ہر تعان کو نہیں مانتے تعان کو نہیں مانتے یہ اسی نیحی میں شریک کا شمار ہوتا ہے کہ بھئی یا مدلس ہے یا اگرشہ اس کے توسیقات زیادہ ہیں لیکن اس پہ تدلیس کا جو جو ٹپا ہے یہ قدمہ میں سے کسی نے نہیں لگایا ہے بعد میں بعد میں یہ ٹپا لگا ہے بعد میں اس کو تدلیس کا ٹپا لگا ہے میں اس کے تاریخ بھی آپ کو بتا دوں گا لیکن اس کے باوجود کیا یہ ٹپا تدلیس کا یہ مسموع ہے یا نہیں عزیزوں ملاحظہ فرمائے ذکر اسماع من تکل لما فیہی وہوا معثق ان لوگوں کا بیان جو جن کی جرح کی گئی ہے لوگوں نے ان کی متعلق کجبات کیا لیکن وہ سقا ہے شاپ مکتبت المناری یہ کتاب زہبی سائب کیا بہت برای عالم ہے یہاں پر صفہ نمبر ستائیس فہذا فصل نافع في معرفت سقات الرواد الذین تکلما فیہم بعض الایمہ بما لا يرد اخبارهم وفیہم بعض اللین وقیرهم اتقنوا منهم واحفظ فاولا حديثهم ان لم يكن في اعلى مراتب الصحیح فلا ينزل عن رتبة الحسن یہ وہ لوگ ہیں جن کو متعلق بعض علماء نے جرح کی ہے لیکن ان کی جرح مسموع نہیں ہے شاید وہ ان کی حدیث میں کچھ ضعف ہو لیکن ان کی حدیث اگر اعلى مراتب الصحیح میں نہ ہو حسن سے نیچے نہیں آتا ان کی حدیث بارحال حجت ہوا کرتی ہے انہی میں کس کا ذکر کیا ہے انہی میں ذکر فرمایا ہے شریک کا یہ کہ شریک ابن عبداللہ النخائی عائن یہ عائن ہے بھئی عائن ہے بخاری نے بھی اس کی روایت کیا مسلم نے بھی روایت کیا لیکن مسلم نے متابعہ کیا اس کی حدیث یعنی شواہد بکے طور پہ لائے تابعہ کے طور پہ لائے لیکن بخاری نے اصول میں اس کی روایت کیا اچھا وَثَقَهُ ابن مُعِين وَغَيْرُهُ ابن مُعِين وغیر ابن مُعِين نے اس کی توسیق کیا نسائی نے کہا لاباس وَقَالَ الدَّارُ قُطْنِي دارِ قُطْنِي نے کہا ہے کہ وَغَيْرُهُ لَيْسَ بِقَوی دارِ قُطْنِي اور غیر دوسروں نے کہا کہ یہ یہ بہت بڑا عالم نہیں ہے بہت قوت نہیں ہے اس میں بہت قوی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ زہبی کے نزدیک یہ سب اچھے علماء کے اجتہادات ہیں علماء کے اجتہادات ہیں کہ کہ بھائی کہ کس کی حدیث مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ زہبی جو بہت بڑا استوانہ ہے بہت بڑا ستون ہے تسیح تسقیم کا اس کے نزدیک اس کی حدیث صحت کا ایک مرتبہ ہوتا ہے ملاحظہ فرمائی عزیزو اور پھر یہ بخاری کا راوی ہے بخاری نے اس کے حدیث نقل کی یہ کتاب الموقضہ فی علم مصطلح الحدیث تعلیف الذہبی یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی حدیث اگر صحیحین میں نکالا جائے بلے وہ اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے یہی خود صحیحین نے اس کی حدیث روایت کی بخاری یا مسلم نے روایت کی ہے تو وہ صحیح ہوتا ہے اچھا جب یہ بات سمجھ میں آئی عزیزو کہ اس کے علاوہ ان کے علماء کے اقوال بہت زیادہ ہیں کہ جو شخص اس کی حدیث روایت کی حدیث یا صرف بخاری کا ہو یا صرف مسلم کا ہو اس کے متعلق جرح تسلیم نہیں ہوتا اس کی جرح ہم نہیں مانتے میں اس کے ایک بات دکھاؤں آپ کے نہایتی اختصار کے ساتھ موسیقی یا کتابہ نزہت النظر فی توضیح نخبت الفکر تالیف ابن حجر الاسقلانی یہاں پر ملاحظہ فرمی مراتب الصحیب حب ما استرح بخاری مسلم جو ان یہ پیلیت بخاری سیئی پر مسلم و رواتوما قد حسل الاتفاق لالقول بتعديلهم ہمارا اجماع ہے کہ سب بخاری مسلم سب روات عادل ہیں سب عدول ہیں اچھا اا اا اچھا یہ کافی ہے مزید ہم دکھا سکتے ہیں لیکن اس وقت آپ کا نہیں لیتے ہیں اصل بات کی طرف چلتے ہیں اچھا شریک ابن عبداللہ النخیعی جو ہیں ان کے متعلق کہ یہ مدلس ہیں عزیزوں یہ کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد الثانی عشر چاب معسست الرسال یہ کتاب سنہ چپیہ سنہ چودہ سو تیرہ میں یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ نمبر چار سو آسٹھ میں شریک ابن عبداللہ ابن شریک کی بات چل رہی ہے وروا اس نے روایت کی ہے حبیب ابن زید الانساری حبیب ابن ابی ثابت یہ میں نے ہائلائٹ کرنا تھا حبیب ابن ابی ثابت یہ اس نے حبیب ابن ابی ثابت سے بھی روایت کیا اچھا اس کے علاوہ ورکین ابن الربی رکین ابن الربی سے بھی اس کے روایت ہے بخاری میں ابو دعود میں اور نسائی میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بہت سارے روایات ہیں ابھی میں کبھی وقت ہوا تو میں اس روایت کا استخراج کروں گا میں نے اس کے روایت دیکھی ہے کتاب سننے ابی دعود تیالیسی میں وغیرہ میں من کانا ذالسانائن یا ذا وجھائن اس طرح کی حدیث ہے اچھا جو شخص اس کی منافق ہوتا ہے دو چہرے اس کی حدیث یہ منفرد اس نے روایت کی ہے سلفاز کے ساتھ یہ کہیں سے نقل نہیں ہوئی ہے اور اس نے وہ بی معنعن ہے حدیث ہے حدیث ہے شریک کی انر رکعین رکعین سے اور اس کی اس کے علماء نے تصیح کیا اس طرح بہت سارے دوسری روایات ہیں اس نے شریک نے رکعین سے انعنے کے ساتھ روایت کیا پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ ان کہتے تھے کیونکہ وقت بچانے کے لیے اختصار کے لیے وہ ہمیشہ اس لے نہیں ہوتا کہ وہ تدلیس کرتے تھے اور پھر اقوال ہیں شریک کے لیے اس میں میں نے بہت نظر دوڑایا ہے اس میں مجھے نہیں نظر آیا کہ کسی نے کہا کہ یہ مدلس ہے اس کے متعلق اختلاعات کا ہے یہ آخر عمر میں مختلط ہو گیا تھا اچھا حافظہ اس کا کمزور ہو گیا لیکن تدلیس کا میں نے نہیں دیکھا کسی نے تدلیس کیا ہو تدلیس کا ہمیں پتہ ہے بعد میں تدلیس علماء نے اس پہ تدلیس کا جرح لگایا ہے اس کی تدلیس کیا حکم ہے دیکھیں تدلیس تو بہت سارے علماء کرتے ہیں مدلسین تو بہت ہیں جن کے متعلق تدلیس کا ٹپا ہے وہ آپ نے شعبہ کا قول دیکھا نا کہ سب تدلیس کرتے ہیں سوائی دو آدمی کہ سب تدلیس کرتے ہیں اس نے کہہ دیا یہ جو مدلس حضرات ہیں اس کی تدلیس کا حکم کیا ہے سب مدلسین کا یہ متعلق یہ نہیں ہے عزیزو کہ ہر جو شخص مدلس ہوتا ہے اس کی روایات مقبول نہیں ہوتی یہ کتاب تبقات المدلسین یہ اس کا دوسرا جو نام ہے تعریف و اہل التقدیس بمرات بالموصوفین اب التدلیس تعریف الحافظ ابن حجر الاسقلانی یہ بہت ہی اہم کتاب ہے اور مصنف اس کی بھی بہت بڑے پائے کے محققے ابن حجر کتاب چپی ہے شارع الفاروق حمان میں یہاں پر ملاحظہ فرمائیے عزیزو یہاں پر یہ اپنے مقدمے میں حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر تیرہ میں کہتے ہیں کہ مدلسین کے مختلف اصناف ہیں سب مدلس ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں مَنْ لُمْ لَمْ يُوصَفْ بِذَالِكَ إِلَّا نَادِرَنْ کہ یحیب بن سعید الانصار کہتے ہیں کہ ایسے رواعت ہیں جو بہت ہی کم لوگوں نے کہا کہ یہ مدلس ہے یحیب بن سعید جیسے ہیں الثانی ہے دوسرا جیسے ہیں مَنْ اُحْتَمَلَ الْعَئِمَّ تَدْلِیسُهُ دوسرا یہ ہیں کہ ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جن کی احتمال علماء نے احتمال دیا کہ مدلس ہوں وَأَخْرَجُوا لَهُ فِالصَّحِيح لِإِمَامَةِ وَقِلَّةِ تَدْلِیسِهِ اور لیکن ان کے احادیث علماء نے اخراج کیا اعتبار کیا ہے کیونکہ وہ کم تدلیس کرتے تھے فی جنب ماروا ان کے روایات میں تدلیس بہت ہمیں كَالثَورِي سُفِيانِ الثَورِي اَوْ كَانَ لَا يُدَلِّسْ عَلَى إِلَّا انثِقَةٍ كَابْنِ عُوَيَيْنَ مثلاً سُفِيانِ ابن ثَورِي یا سُفِيانِ ابن عُوَيَيْنَ یہ بخاری مسلم کے اکابر میں سے ہیں بخاری مسلم کے اکابر ایک حدیث اگر ان کے سفیان ابن عُوَيَيْنَ اور سفیانِ ثَورِي کہ احادیث نکال دیں بخاری مسلم اور کتبِ عربعہ سے ان کے حدیث سے ختم ہو جائے کہاں حدیث بجائے گی ان کے پاس کہتے ہیں مدلسین کا دوسرا طبقہ وہ ہے کہ ان کے متعلق احتمال دیا گیا ہے کہ مدلس لیکن لیکن ان کے احادیث ہمیں قبول ہیں سفیانِ سوری کی طرح اور سفیان ابن عُوَيَيْنَ یہ دو طبقے ذکر کیا پر تیسرا طبقہ جو ہے تیسرا جو صنف ہے مدلسین کا من اکثر من التدلیس جو بہت تدلیس کرتے ہیں فراد ان کے حدیث میں زیادہ ہوتا فَلَمْ يَحْتَجِ الْعَيْمَةُ مِنْ اَحَادِیثِهِمْ إِلَّا بِمَا صَرَّحُ فِيهِ بِالسِّمَعَ یہ وہ علماء ہیں جن کی حدیث علماء نہیں مانتے مگر کہ وہ تصریح کر دیں سماع پھر تین طبقات بن گئے تین اصناف بن گئے اس طرح نہیں ہے کہ مدلس سب ہر مدلس جو ہے جس کے متعلق آپ کہہ دیں مدلس اس کی حدیث اگر سماع کی تصریح نہ ہو تو نہیں مانتے یہ ان کے اپنے اصول پر چلنا ہے ان اصولوں کا کوئی ہے ان اصولوں کا جارو مارنا چاہنا ہے بہت آسان ہے لیکن ابھی اس پر نظانی کرتے ہیں چلیں مان لیتے ہیں لیکن یہ ان کے اصول ہیں اچھا پھر آتے ہیں پھر تین طبقات بنا دیا پھر انہی تین طبقات کے اسماع ذکر کرتے ہیں المرتبت الاولا پہلے مرتبے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس میں تیس لوگ ہیں پہلے طبقے میں جن کی تدلیس بہت کم ہے دوسرے طبقے میں دوسرے صرف میں المرتب وعدتهم ثلاث و ثلاثون نفسا اس میں تین تیس تین تیس افراد ہیں جو دوسرے طبقے میں جیسے صفیان ثوری ہے صفیان ابن عویعینا ہے جن کی احادیث میں تدلیس بہت کم ہے اور ان کے احادیث علماء مانتے ہیں اس میں شریک ابن عبداللہ انہ خائی دوسرے طبقے میں ذکر کرتے ہیں وکا مشہورا مشہور بہت مشہور آدمی ہے کانا من الاسبات بہتی ثقہ بہت ثقات میں سے ولما ولی القضاء تغیر حفظو جب یہ قاضی بنے تھے کوفے میں یہ اصل میں ان کی ولادت جو ہے بخارا میں سنہ پچانوے میں ان کی ولادت اور یہ ان کا جد جو ہے نا کربلا میں محمد حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے سنان ہے نا ایک خولی سنان جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے اس کا دادا جو تھے کربلا میں شریک تھا وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں یہ جب قاضی بنائے تو اس کا حافظہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ براد کرتے تھے تدلیس سے یہ تدلیس سے بلند ہیں ان کے متعلق آگیا ہے کہ تدلیس کرتے تھے لیکن کی جو ہے وہ تدلیس سے یہ بالاتر ہیں وَنَسَبَهُ عَبْدُ الْحَقْ فِي الْأَحْكَامِ تِلْإِلَقْ تدلیس عبدالحق ایک فقی ہیں عبدالحق العشبیلی کتاب ہے ان کا الاحکام الشرعیہ شاید ہنبلی یا مالکی اس طرح ان کا کتاب عبدالحق العشبیلی ان کی وفات ہے وہ سنہ چھے سو کے لگ بگ ان کی وفات ہے انہوں نے اس کو نسبت دی ہے یہ جو شریک ہے ان کی وفات ہے سنہ ایک سو ستتر کو یا ایک سو پچھتر اس طرح جو یاد آتا ہے یہ جس نے اس کو تدلیس کی طرف نسبت دی ہے وہ کس سنے کا سنہ چھے سو کادمی وَسَبَقَهُ الْأَوَسْفِي بِذَالِكَ دارو قطنی دارو قطنی نے بھی کہا کہ یہ تدلیس کرتا ہے دارو قطنی بھی تین سو کے بعد ہے اس کا معاصر نہیں ہے یعنی متحذیب الکلام میں جو لوگ اس کے معاصر تھے یا قریب الْأَحْد تھے احمد بن حنبل ہیں یا یحیب بن معین ہیں انہوں نے توسیق کیا انہوں نے اس کی اس کو نہیں کہا کہ یہ مدلس تھے بعد میں اس کو تدلیس کا ٹپا اس پر لگ کیا ہے جو اصل تدلیس کا ٹپا بھی ہے نا یہ ثابت نہیں ہے اور ابن حجر کا صریح قول یہی ہے کہ یتبرع من التبلیس یہ تدلیس اس کے متعلق تدلیس جو ہے یہ تدلیس سے بالاتر ہے اچھا یہ کتاب جامعہ تحسیل فی احکام المراسل تعلیف الحافظ العلائی حافظ علائی صاحب کے کتاب ہے یہ صفہ نمبر ایک سو سات میں فرماتے ہیں ملائزہ فرمائیے ان کی تدلیس زیادہ نہیں ہے تدلیس ان کا کم ہے یہ بھی سنہ سات سو کے کچھ عالم ہے یہ بھی اشادت دیتے ہیں اگر تدلیس کی بھی ہے نا اس تدلیس اس کی کم ہے اور یہ کتاب اسماء المدلسین سویوتی صاحب کی ہے یہ بھی کہتے ہیں شریک کانا قلیلت تدلیس تدلیس ان کی کم ہے تو عزیزو حافظ ابن حجر نے مدلسین میں دوسرے طبقے میں اس کا ذکر کیا ہے شریک کا اس طبقے میں جس میں صفیان سوری ہیں وہ صفیان ابن عیعینہ ہیں اس طبقے میں نہیں ہیں جو لوگ زیادہ فراد کرتے ہیں اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ تدلیس بالاتر ہیں تدلیس کی طرف نسبت دی گئی ہے لیکن یہ تدلیس بالاتر ہیں جب یہ ثابت ہوا عزیزو تو آپ کا پہلا جو پوائنٹ ہے نا یہ مدلست ہے یہ مدلست ہے یہ آپ کا پہلا پوائنٹ اس سے چلا گیا یہ اگر تدلیس کی بھی ہونا تو دوسرے بھی ہیں انہی کے طبقے کے لوگ انہی کے سنف کے لوگ جو تدلیس کرتے تھے لیکن ان کے حادیث لوگ مانتے ہیں ان کی تدلیس کے وجہ سے ان کے حادیث رد نہیں ہوتی اچھا آپ نے کہا کہ بخاری نے کہا کہ رکعین سے ثبات ثابت ہے دوسرا پوائنٹ آپ کہی تھا کہ بخاری نے اور حافظ زبیر علی احمد زہی نے کہا کہ ان کی رکعین سے سماع ثابت ہے لیکن جب تک کہ یہ سماع کی تصریح نہ کریں تو ان کی حادیث نہیں مانی جاتی آپ نے یہ کہا نہیں میں نے یہ کہا کہ امام بخاری نے اور مدلست زبیر علی زہی نے کسی اور روایت میں لکھا ہے کہ اس روایت پر ان کا سماع ثابت ہے لیکن موقعین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر روایت کے لیے لیدہ سماع چاہیے خلیفہ تین والی حدیث پر وہ بلا سماع لگو نہیں ہوگا جو بخاری نے اور اس نے کہا ہے بیرن لیزہی نے کہا ہے صحیح صحیح یعنی سماع کی تصریح روایت کے لیے کہ خلیفہ تین والی حدیث کے لگو صحیح وہ قائدہ میں نے آپ کو بتایا حافظ زہبی کا یہ قائدہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ وہ سب طرقے میں نہیں ہے اس کا شمار وہ ایسے میں آپ سے ان میں چیز کلیر کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے یہ چیز کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مجھے بات بتائی گئی ہے بات محقین کی جانب سے کہ اگر اس کا سماع ثابت بھی ہے رکین سے یعنی کہ ان کی ملاقات یہ قاضی شریک کی رکین سے ثابت ہے ان کا ان سے سماع ثابت ہے تو جب تک یہ نہ ہو جائے کہ خلیفہ تین کی حدیث میں انہوں نے سماع کی ہے یہ تصریح نہ کرے ابھی میں نے آپ کو دیکھا حافظ ابنہ حجر کی کہ انہوں نے تین اسلام بتایا کہ ایک ہے ایک ہے جن کے متعلق بہت کم ہی کسی نے کہا ہے کہ وہ قلیل تدلیس کیا ہے جیسے یحیب نے سعید کا الانساری دوسرا وہ ہے جو تدلیس ان کے متعلق تدلیس کا کہا گیا ہے لیکن ان کے احادیث مقبول ہے علماء ان کے احادیث قبول کرتے ہیں کیونکہ ان کے احادیث جیسے صفیان سوری ہیں اور دوسرے ہیں انہیں طبقے میں انہیں صنف میں ذکر کیا ہے انہوں نے شریک کا اور تیسرا وہ ہے جو بہت ہی فرادی ہیں کہ بہت اکثر فراد کرتے تھے کثیر تدلیس تھے کہ ان کی حدیث ہے ان کی حدیث ہے کہ اگر اس سماع کی تصریح نہ کریں تو پھر وہ اس کی حدیث ضعیف ہوگی لیکن اس طبقے میں ان کا شمار نہیں ہے اور پھر میں نے آپ کو وہ بھی دکھایا نا زہبی صاحب کا زہبی صاحب کا قول بھی دکھایا کہ ان کی حدیث شریک کہ حدیث حسن کے درجے سے کبھی کم تر نہیں ہو سکتا جی سر کہ یہ جو آپ نے قائدہ بتایا نا قائدہ یہ جو آپ بتا رہے نا کہ ٹھیک ہے انہوں نے رکین سے سما کیا ہے ایک بار اگر کسی نے سما کسی سے کیا ہے میں مثال دے رہوں آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ قاضی شریک نے بل فرض میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ زہبیلی صاحب نے کون سی روایت کو روایت میں کہا جی سما ہوا ہے یا امام بخاری نے کس میں کہا ہے بل فرض مسال دے رہا ہوں کہ آپ نے جو روایت بیان کی تھی کہ دو رکھے شخص والی نا اب مجھے نہیں پتا وہ ہے کہ نہیں لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ وہی ہے اگر اس روایت میں ثابت ہو جاتا ہے کہ امام بخاری نے اور لبیرلی ریج صاحب نے بھی لکھا ہوئے کہ شریک کا رکین سے یہ روایت سننا ثابت ہے تو کیا خلیفہ تین بھی خود بخود ثابت ہو جائے گی کہ یہ بھی سما پہ محمود ہے عرض یہ ہے یہ باتیں جو ہے نا یہ قوائد جو ہیں یہ تو کوئی قرآن کی آیت توڑی ہے کہ اس طرح ہوتی ہے یہ سما ثابت ہو یا نہ ہو یا یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے نا یہ سب علماء کے بناوٹی باتیں علماء کے اجتہادات ہیں کہ بھئی اس کے لئے سما کی ضرورت ہے وہاں پہ سما کی ضرورت نہیں ہے اگر صفیان سوری نے کہہ دیا اس نے ان کہہ دیا تو اس کی بات صحیح ہے فلانے نے کہہ دیا یا نہیں یہ سب علماء نے بنائی ہیں بھائی یہ سب بناوٹی باتیں ہیں ان باتوں یہ علماء کے اجتہادات ہیں انہوں نے کچھ اصول بنایا خود اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں ان کا کچھ بھی حصول جو ہے قرآن و حدیث سے معخوض نہیں ہے خود انہوں نے خود بنایا نہیں میں پوچھا ہی چاہوں کہ یہ اصول ہے ان کا کیا رسے یہ آپ کے علمے آئے یا آپ کے علمے نہیں ہے حافظ ابن حجر نے کہا حافظ ابن حجر نے کہا کہ مدلسین کے تین اصناف ہیں پہلے اور دوسرے صنف میں تصریح کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ میں نے سنا ہے سما کیا صرف تیسرا سنف جو ہے تیسرا سنف جو ہے جو کثیر تدلیس ہے جو غیر محتبر لوگ ہیں اگر وہ کہہ دیں کہ ان فلان ان کہہ دیں تو جب تک وہ تظریح نہ کریں کہ حدث انہ فلان ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تصریح نہیں کریں گے حدیث کی وہ کثیر تدلیس کریں یہ سب یہ جو باتیں ہیں نا عزیز یہ سب علماء نے بنائی علماء کسی وقت اس بات کو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے کوئی حدیث پسند نہ ہے تو نیا قائدہ بناتا ہے صحیح مسلم کا حوالہ دیتے ہیں جو دوسرا طبقہ نا جو یہ طبقہات کو نہیں نوانتا جیسے زبیل صحیح صاحب بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ مدلس کی سما کے تصریح کے بغیر روایت قبول نہیں ہے اب میں آپ سے یہ کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ان کے آموکف کلیر ہے نا وہ اس طبقے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ امام مسلم کو ہم فالو کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ مدلس کی آنوالی روایت قبول نہیں ہے لیکن کیا امام مسلم کا یہ موقف ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہتا ہوں میں نسان اللہ یاری سے نسان اللہ یاری سے میں نے فلان روایت یہ بات کی بات جو سنی وہ نسان اللہ یاری سے بشاک کہہ رہے گی کیونکہ نسان اللہ نے کوئی اور بات سنی دی دیکھیں پہلی بات ہے پہلی بات ہے کہ آپ آپ جو ہے تدلیس ثابت کرنا اب ایک شخص آتا ہے دو سو سال کے بعد ڈیڑھ سو سال کے بعد ایک شخص کے کہتا ہے فلانی مدلس ہے اس کی بات کہاں سے حجت بن گئی بھائی اس کے معاصرین نے کیوں نے پہلی بات تو یہ ٹپا ثابت کرنا کہ شریک مدلس ہے پہلی بات تو یہ ثابت کرنا کیوں ہے یحیاء ابن مہین نے کیوں نہیں کہا جن لوگوں نے اس کے ملاقات کی ہے جن لوگوں کو اس کے زمانے میں رہتے تھے علی ابن المدینی نے کیوں نہیں کہا علی ابن المدائینی نے کیوں کہا احمد ابن حنبل نے کیوں نہیں کہا یہ مدلس ہے بعد میں کئی سو سال کے بعد لوگ کہتے ہیں فلانی مدلس ہے وہ دارو قتنی والی بھی کہا ہے نا حافظ ابن حجر نے کہا دارو قتنی نے کہا پھر اگر یہ بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں مسلم کا جو قائدہ ہے مسلم جو کہتے ہیں حجیت و حدیث المعنعن مسلم کا یہ فرمان ہے میرے بھائی وہ یہ ہے صحیح مسلم میں حجیت و حدیث المعنعن حدیث المعنعن حجت ہے وابو صحت الاحتجاج بالحدیث المعنعن حدیث المعنعن حجت ہے یہ کہ آسانیت میں لوگت تعان کرتے ہیں یہ قول مخترعن مستحدث غیر مسبوقن صاحبہ علی ولا مصاعدن لہو من اہل العلم یہ جو کاتے ہیں اسمع کی زرته اس تسری کرتے ہیں مینے فلانیسی صناعی یہ قول یہ بدعتها مستحدث قول مستحدث يعني بدعتها اور سابقیس علماء میانیتا قدیماً و حدیثاً علماء کی قائدتا ان كل رجل ثقة روعاً مثلی حدیثاً وجائز لهم لقاؤه والسماع منه لكونها جميعاً فی عصر واحد ولم یعطی فی خبر انہما اجتمعاً ولا تشافہا بکلام فالروایت ثابت والحجت بها لازم ہے اگر کوئی شخص کسی سقہ سے روایت کرتا ہے کسی روایت سے روایت کرتا ہے اور یہ دونوں ایک اثر میں تھے اور ان کی ملاقات اپس میں ممکن ہیں ممکن ہے کہ اپس میں ملاقات تو یہ روایت ثابت ہے اچھا تو شریک کے متعلق عزیزو کہ ان کا جو ہے ان کے متعلق آپ نے کہا نا کہ ان کی اصل تدلیس ثابت نہیں ہے ابن حجر نے واضح طور پر کہہ دیا کہا نا یا تبررہ میں نے تدلیس آپ نے دیکھا کہ وہ تدلیس سے بریتا تدلیس سے برا خود نفرت کرتا تھا تدلیس سے اب کسی دوسرے نے نسبت دی اور بات میں لوگوں نے نسبت دیا ابن حجر نے بھی اس کے حدیث کو تدلیس کی وجہ سے ضعیف قرار نہیں دیا اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں آسکروں کہ حافظ زہیوی نے بھی اس کے حدیث کو یہی فرمایا کہ اس کے حدیث حسن کے درجے سے کم تر نہیں ہے اچھا اچھا آپ کہتے ہیں وہ اختلاط اس کے حدیث میں اختلاط یہ مختلط تھا اس کے حافظہ کمزور ہے بھئی اپنے ایک شخص ہے اس کا آخر زندگی میں آخر زندگی میں اس کا حافظہ کمزور ہوگا جب قاضی بن گیا تو اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا تو اب وہ یہ حدیث اس نے کس زمانے میں نقل کی اس بات کے لیے ثابت کرنا اس کا بات بہت مشکل ہے یعنی تقریباً ناممکن ہے جو موجودہ ہمارے پاس کتب ہیں روایات ہیں کہ وہ کس زمانے میں اپنی زندگی کس زمانے میں اس حدیث کو نقل کیا ہے جوانی میں نقل کیا براپین میں نقل کیا ہے یہ تقریباً ہم اس کو نہیں کہہ سکتے اس بات کو ابھی فی الحال میرے پاس اس بات کی کوئی جواب نہیں ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ اس حدیث کو آپ کے اکابر نے آپ کے اکابر نے اپنی کتب میں اس حدیث کے انہوں نے کیا کیا ہے محققین نے جو بڑے بڑے محقق ہیں انہوں نے اس حدیث کے متعلق ان کے اقوال کیا یہ کتاب فضائل الصحابہ لے احمد بن حنبل شابدار ابن الجوزی اور اس کتاب کے محقق ہیں وسیع اللہ ابن محمد عباس اور یہ الاسطاد المشارک بجامعات ام القرآن بمکہ المکرمہ یہ مکہ المکرمہ جامعات ام القرآن میں یہ حدیث کے پروفیسر ہیں حدیث کے استاد ہیں ٹھیک ہے اور ادھر سعودی عرب میں آپ کو پتا ہے کہ حدیث بہت وہ سب آل حدیث ہیں اور بہت ان کی اتیار بہت تحقیق کرتے ہیں یہاں پر ملائزہ فرمائیے اسی حدیث کو نقل کرتا ہے وہ حدیث نمبر ایک ہزار بہتیس انی تارکن فیکم خلیفتین شریک نے رکین سے روایت کیا اس کے متعلق فرماتے ہیں اسنادو حسنن لغیرہ اس کے حسن اس کے اسناد حسن ہے لغیری اور اس کی وجہ زعف کس لئے بولتے ہیں شریکن سیع الحف لیکن لہو شواہ کیونکہ شریک جو ہے اس کی حفظ اچھی نہیں نہیں کہتا ہے کہ مدلس ہے نہیں اس کی حفظ جو ہے اس کی حفظ صحیح نہیں ہے لیکن امن عرض کی آپ کی خدمت میں کہ یہ بخاری کے روایت میں سے ہے صحیح الحفظ تم کہتے ہو لیکن بخاری کے روایت کے متعلق تم خود کہتے ہو کہ من اخرج لہو الشیخان فقط جاز القنطرہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کتاب ہے الاقتراح فی بیان الاسطلاح تعالیف ابن دقیق العید ابن دقیق العید بھی بہت بڑے محدث تھے چاپ دار العلوم یہاں پر فی معرفت الثقات من الرواد سقہ راوی کی کہاں سے ہم پتا چلے کہ یہ سقہ ہے اس کے کئی طریقے ہیں اس میں اسے ایک طریق ہے ایک طریق ہے تخریج الشیخین او احدہما فی الصحیح للراوی محتجی نبی کہ بخاری یا مسلم اس کی حدیث نقل کریں یہ بہت بلند درجے کی توسیق ہے اس اول سے زیادہ اس میں توسیق ہے کیوں کہ کوئی شہادت دے دے اس سے زیادہ اس میں ہے کیونکہ کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے یہ دونوں کتابیں صحیح ہیں والرجوع الى حکم الشیخین بس صحہ کہ جو شیخین کی جو فتوہ ہے کہ فلانی سقہ ہے یا نہیں ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ کسی دوسرے کے لیے بخاری مسلم کے علاوہ کسی دوسرے کتاب کے لیے مرتبہ ثابت نہیں ہے بخاری مسلم کے رجال ایسے ہیں ان میں کچھ مجروع ہیں ان میں جرح وارد ہیں مقدسی فرماتے تھے ابو الحسن مقدسی فرماتے تھے کہ جو شخص اس کے لیے حدیث بخاری میں ہو جاز القنطرہ وہ پھل سے ادھر پرلی طرف چلا گیا ہے یعنی بذالک ہے اس کا مطلب ہے لا یلتفتو الاما قیل فی لا یلتفتو الاما قیل فی اس کی جرح پر کوئی اس کا توجہ نہیں دیتا جو صحیح الحفظ بھی کہا گیا نا اس کا جواب بھی یہی ہے صحیح الحفظ کہا کہ یہ بخاری نے اس کے حدیث روایت کی ہے اور یہ رجال کیونکہ رجال بخاری میں اسے ہے اس کے مطالق اس کے مطالق کوئی جو جرح قبول نہیں ہے یہ کتاب المسند لأحمد بن حنبل یہ شعیب العرنعون جو کتر وہابی ہے اس کی تحقیق ہے جزء خامس وثلاثون پہنتیسوا مجلد یہاں پہ ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر چار سو چپن انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود بین السماء والارض و انہما لا یفترق حتی یرد علی الحوث حدیث صحیح یہ حدیث سیئ دون قوله و انہما لا یفترق حتی یرد علی الحوث حتی یرد علی الحوث یہ سیئنی باقی سب سیئنی باقی سب سیئنی واروکس لیے سیئنی لسوء حفظ الشریک لسوء حفظ شریک حافظ سیئنی حافظ سیئنی اس لیہم کتن کی حدیث سوائر کیا ہے زیفا في نفسی یہ قسمت اس کا یہ حصہ لا یفترق کیونکہ شریک صحیح الحفظ ہے وہ بھی نہیں کہتا کیس لیکن مدلس ہے اچھا پھر صفحہ نمبر پانچ سو بارہ میں اسی حدیث کو دوبارہ نقل کرتا ہے انی تارکن فیکم خلیفتین حدیث سحیح بشواہد ہے کیونکہ اس حدیث کے شواہد بہت زیادہ ہیں اس حدیث کو ہم صحیح کرتا ہے اچھا مسند احمد بن حنبل تحقیق حمزہ الزین شابدار الحدیث یہاں پر ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر اٹھائیس اس نے کہا اسنادو حسن اس نے بھی حسن کا حکم دے دیا اسی حدیث کا مطالبہ پھر دوبارہ جب آیا صفحہ نمبر اٹھائیس اسنادو حسن انی تارکن فیکم خلیفتین مجمع الزوائد حیثمی صاحبنا حیثمی صاحبنا یہ جزء نمبر نوحہ مجمع الزوائد باب وفضل اہل البيت زید بن الثابت کی حدیث انی تارکن فیکم خلیفتین رواه احمد واسنادو جید احمد بن حنبل فزائل اس حدیث کو نقل کیا اسم نقل کیا یہ وہی حدیث ہے بھئی معاف کیجئے وہی حدیث ہے خلیفتین والی حدیث ہے احمد نے نقل کیا اس کے اصناد جید ہے جوزت کس کو بلتا ہے یعنی بہت اچھی حدیث ہے عالی حدیث السنہ لے ابی بکر بن عاصم تحقیق الشیخ فاضل باسم بن فیصل الجوابر استاد الحدیث بکلیت اصول الدین ریاض میں محمد بن سعود یونیورسٹی میں یہ حدیث کا پروفیسر ہے اس نے اس کتاب کی تحقیق کیا اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر پوائم سو نو میں انی تارکن فیكم الخلیفتین اس حدیث کے مطالخاشہ نمبر دو اسنادو ضعیفن فی اس شریکن سیو الحفظ والقاسم بن حسان مجعول الحفظ والی حدیث شواہد بھلے اس حدیث کے شواہد ہیں اچھا اس نے اس حدیث کو شریک کے سیو الحفظ ہونے کی وجہ سے کہتا ہے ضعیف ہے لیکن اس کے شواہد ہیں وہی حدیث اس اقلین ہے جو شواہد اس میں بہت دوسرے جگہ پہ پھر صفحہ نمبر ایک ہزار اکیس میں اس حدیث کو جب نقل کرتا ہے تو یہاں کہتا ہے اسنادو حسن یہ اسناد حسن ہے وہی شخص وہ ایک دفعہ ضعیف کہا دیا پھر اسی حدیث کو حسن کہا دیا چاہاہ یہ کتابہ عزیزوں معلمہ جمالکبیر اس تحقیق ہے احمد عبد المجید السلفی صاحب کی جو شخص نمبر پانچ یہاں پہ ان کا دیکھیں چار ازار نو سو اکیس حدیث انی ترکتو فیکم خلیفتیں اس کے زیل میں فرماتے ہیں سلفی صاحب فرماتے ہیں یہ سب مطالب میں نے بہت سال پہلے نکال لیتے ہیں اچھا مجمع میں مجمع زواید میں ایتمی نے کہا رواہ احمد و اسنادو جید وقال فی المجمع رواہ التبرانی فی الكبیر و رجاله ثقات یہ مجمع مجمع زواید میں ایتمین کها تبرانین کها رجال کبیر میں نقل کیا مجمع معجم کبیر میں اس کے رجال ثقاتے وقال شیخنا فی الصحیحة البانین صحیحة میں سلسلات الاحاديث سہی و اسناد حسن اس کے اسناد حسن البانین نبی اچھا یہ ملازم فرمائی الجامع الصغیر تحقیق البانیکی شاب المکتب اسلامی المجلد الاول یہاں پہ ملازم فرمائی صفحہ نمبر چار سو بیاسی انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عیصتی اہل بیتی اس نے کہا صحیح البانین نے تصعیق کیا اس کو المعجم کونسی ہے المعجم الصغیر میں جو اس کی معجم صغیر ہے جا الجامع الصغیر الجامع الصغیر جو اس کی ہے سیوتی کی ہے اس کو کہا ہے کہ یہ صحیح ہے البانین نے اس کی تصعیق کیا یہ مجموع الزوائد آگیا مجموع الزوائد جزء اول چاب دار الفکر میں نے نکالا تھا اس کو وانزید ابن ثابت انی ترکتو فیکم خلیفتین رواہ تبرانی فالکبیر ورجال اثقات تبرانی نے نقل کیا اس کے رجال سب سے قاہم اچھا اب آپ کے اس پوائنٹس کے جواب دے رہے ہیں کہ بہت سارے رواعت نے بہت سارے حفاظ نے اس کی تصعیق کیا اس حدیث کی اس کے راوی کیوں کم ہے راوی کیوں کم ہے عزیزو راوی کے کم ہونے کے کئی وجوہات ہیں یہ حدیث خلیفتین والی جو حدیث ہے اس کے راوی کیوں کم ہے آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کو کچھ اقوال لکھاؤں آپ کو کچھ اقوال لکھاؤں آپ کی خدمت نارس کرتے ہیں بھی ایک منٹ میں آپ کو دکھا دوں میں کچھ یہ کتابیں آپ کی خدمت میں نکال دوں دیکھیں یہ کیونکہ یہ حدیث بہت حساس ہے جیسے حدیث سقلین حساس ہے یہ بھی حساس ہے کہ اس میں خلیفتین کی تصریح ہے حالانکہ حدیث سقلین میں بھی خلافت کی تصریح ہے یہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے محدثین پر کہ اس زمانے میں بہت سختی ہوتی تھی جو شخص اہل بیت علیہ السلام کے متعلق حدیث نہیں نقل کر سکتے تھے تو اس بات کے بہت سارے دلائل ہیں میں آپ کو کچھ باتیں دکھاتا ہوں یہ کتاب تحذیب الکمال فی اسماء الرجال تعلیف المزی جز نمبر چھ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ہے حسن بسری کی روایت ہے حسن بسری ابن اخی اس نے حدیث تیر اپنے مجلس میں اپنے شاگردوں کو سنایا ہے اس نے اس کے شاگردوں نے پرداشت نہیں کیا اس کو مارنا شروع کیا اور اس کو مجلس مسجد سے نکالے اور اس کی جو سیٹ دی جہاں پہ وہ مسجد میں بیٹھتا ہے اس کو انہوں نے دویا ہے یہ نجس ہو گئے گئے پھر وہ اپنے گھر چلا گیا اس کے بعد اس نے پھر اس نے کبھی حدیث نقل نہیں کی اپنے شہر میں بیٹھ گیا تو آپ کہتے ہیں کسی حدیث کیوں کم ہے تو لوگ برداشت کہاں کرتے تھے ایک حدیث اتیر جو ترمیزی میں آئے اور یہ متواتر حدیث ہے شاگردوں نے اپنے استاد کو مارا ہے مسجد سے نکالا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ نجس ہو گیا مسجد کو دویا بھی ہے اب آپ بولیں اس کے بہت سارے شواہد ہیں کہ لوگ قتل ہوتے تھے فضائل نقل کرنے میں تہاں صبح کی وجہ سے اچھا آپ کے جتنے پونٹ سے میں نے جواب دے دیا جو ایک چیز اس میں پوچھیں جو آپ سے جو آپ نے بھی بیان فرمایا کہ یہ جو قاضی شریک بن عبداللہ نخی ہیں ان کا جو دادا یا پردادا تھا وہ حضرت امام حسین السلام کی شادت میں شریک تھا جی بلکل 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 جس نے لکھا ہوا تھا کہ یہ اہلی تشیعوں کے بہت بڑے راوی ہیں یا آپ کی کتابوں میں بھی سے روایات ہیں نہیں نہیں شریک شریک بہت متعصب ہیں شریک شیعوں کو ستانے میں وہ بلکل وہ قاضی جبتا نا ہمارے کتب میں موجود ہے جب شیع آتے تھے تو اس کو شہادت بھی قبول نہیں کرتا تھا ہمارے رواعت کو ہمارے رواعت کو اسی لئے وہ رد کرتا تھا شہادت تک نہیں مانتا تھا کسی طلاق ہو نکاح ہو شہادت تک شیع کو نہیں مانتا تھا بڑا ہی کٹر کٹر تھا وہ شیع نہیں تھا میں نے آپ کی جو انٹرنیٹ کی غلط انٹرنیٹ کو گولی مارو انٹرنیٹ میں تو انٹرنیٹ میں تو ہر ایک کچھ بھی دیتا تھا وہ تو کہتے ہیں شیعہ تھے آپ کے کتب میں بھی ہے کہ یہ رافظی تھا لیکن یہ رافظی نہیں تھا یہ بڑا ہی اس زمانے میں شیعہ کو کہاں قاضی بناتے تھے اس زمانے میں بنی امیہ بنی عباس کے دور میں شیعہ کو کہاں قاضی بناتے تھے وہ بھی کوفہ کا یہ کس دور کے ہیں ان کے زمانے میں کس کس کے بارشاہ دی یہ پچھانے ہوئے میں ان کی ولادت ہے اور ان کی وفات ہے ایک سو ستہ تر میں ان کی جوانی جو ہے بنی امیہ میں گزری ہے سنہ ایک سو بتیس کے بعد بنی عباس کی حکومت آئی ہے اور ایک سو ستہ تر میں اس کی وفات ہے اس کی وفات جو ہے حارون کے زمانے میں ہوئی ہے اس میں تو کوئی تک نہیں بنتی کہ کوئی رابضی جو ہے وہ قاضی کے عوضے میں بیٹھ جائے یہ قاضی سب عالم علماء ہوتے تھے علماء سب اس زمانے میں قضات جو تھے سب عالم ہوتے تھے سب عالم دین قاضی بنتے تھے میں کہہ رہا ہوں کوئی رابضی شیعہ ہو تو بہت سوالی پیدا نہیں ہوتا بلکل 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 پیدا سوالی پیدا یہ شیعہ نہیں تھا اس نے یہ تو شیعوں کا بڑا مخالف تھا پتہ نہیں کس کا راہ ہے بھئی انٹرنیٹ میں سب کچھ ہوتا ہے انٹرنیٹ میں لوگ بہت کچھ دوسرا ایک چیز آپ سے کلیر کرانی ہے مزید ہو گیا بھئی آپ پہ تظلیح ہو گئی خلیفتین صحیح ہے نہیں ایک چیز آپ سے کلیر کرانی ہے کیونکہ اس میں بڑی بیس چلی ہے اس میں ہوا پتہ کیا ہے میں آپ کو اصل بات بتاؤں ہوا کیا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ انجنئر محمد علی مرزا بجیل میں بھائی جو ہمارے استحاد ہے نا ان کو مفتی محمدی صاحب نے یہ بات بتائی تھی جو ان کے لائیو انٹرویو میں لائیو تو نہیں تھا لیکن وہ بعد میں ریکارڈیڈ انٹرویو تھا مفتی صاحب کا انہوں نے انٹرویو کیا تھا اس میں جب انہوں نے یہی سوال ان سے پوچھا تھا نا کہ رسول پاک صاحب نے کس کو چھوڑا تو یہ مفتی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے نا انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ جی رسول پاک صاحب نے بے شک جو یعنی کہ عادیث تو بتائی ہیں لیکن جو تمام عادیث کو جب آپ اکٹھا کریں نا یہ انجنیر صاحب کو انہوں نے بتایا تھا وہ ویڈیو میرے خیال ابھی نیٹ پہ موجود تھا اس میں یہ الفاظ بھی ہوں گیا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا کہ حساق صاحب نے یہ بیسیکلی کہا تھا کہ میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے مفہوم تھا کہ جو صحیح طورق ہے نا وہ وہ ہے جس میں رسول پاک صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ رہا ہوں اور اہلِ بیعت کو چھوڑ رہا ہوں اور قرآن کو پکڑ کے رکھنا اس میں ادایت ہے اس میں روشنی ہے اس میں گمراہی سے بجت ہے اور اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں تو جب انجنیر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں نا کہ قرآن کو صرف پکڑنا ہے اہلِ بیعت کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے اور وہ بھی امت نے نہیں کیا یہ بھی ساتھ کہتے ہیں امت نے ظلم کیا اس میں کوئی شک نہیں تو یہ بیسکلی صاحب صاحب کے برڈنگ ہوتی ہے تو انجنیر صاحب سے سوال موانا تو بات بلکل غلط ہے پہلی بات یہ احادیث کے خلاف ہے میں نے احادیث کا نصح آپ کو دکھایا ہاں بتائیں بتائیں بولتے جائیں انجنیر صاحب سے کسی نے کہا انجنیر صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ جی عدیث تو بلکل کلیئے رہے کہ اس میں تو دو خلیفہ کا ذکر ہے تو انجنیر صاحب نے پہلے یہ بات فرمائی کہ جی یہ جو روایت ہے نا اس میں شریک القاضی ہے انہوں نے کہا جی آپ کے علمیں نہیں ہیں انجنیر صاحب نے کہا جی اس روایت کو میں دس بارہ سال سے جانتا ہوں میرے سے کوئی ڈکی چھپی روایت نہیں ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے انہوں نے کہا جی کیوں ضعیف ہے انہوں نے کہا جی اس میں شریک القاضی مدلس ہے روایت کر رہے ہیں ان سے سماگ کی تصریح نہیں ہے اچھا بعد میں پھر آپ کے جوہلے تشہیو حضرات ہیں اور جو مرسط ہی میل لسٹ میں بھی آئیڈ ہیں آپ اس پہ غور نہیں کرتے آپ کے برسائیم نہیں ہوتا انہوں نے انجنئر صاحب کو والا جات بیجے کہ آپ کے جو شیخ محترم ہے جن کے منت پہ آپ چلتے ہیں مدیس عبیر علی زہی انہوں نے اور امام بخاری جو آپ کے جردیک سب سے بڑے مدیس ہے طریقے ان دونوں نے یہ لکھاو ہے کہ شریک کلکازی کا رکین سے سمار ثابت ہے انہوں نے والے بیجے اس پہ انجنئر صاحب نے یہ جواب دیا جو ابھی انہوں نے ریکارڈنگ میں نے دیا لیکن انہوں نے میں بتایا انہوں نے کہا جی میرا یہ موقع ہے بلکہ یا علی سنت کا منج ہے جس کو وہ فالو کر رہی ہیں کہ کسی راوی کا دوسرے راوی سے سمار سالانہ مدلہ اس روایت کو صحیح بناتا ہے اس کی ذکیرہ حدیث میں تمام اس سنت کو صحیح نہیں بناتا وہ ہر روایت کی سمار کی تثریح میں آپ سے یہ چیز کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ انجنئر صاحب کا موقع درست ہے میں نے سنت کے منج پر راکے بات کر رہا ہوں دیکھیں بالکل یہ مقواس ہے یعنی کہ اگر دوکین سے سمار ثابت ہے تو کیا خلیفہ تین بھی ثابت ہو گیا یا نہیں ہوا عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ پہلے مدلس ہونا ثابت کرو اگر آپ کے نزدیک یہ حدیث اسی لیے ضعیف ہے کہ شریک مدلس ہے تو پہلے صحیح سنت کے ساتھ تدلیس ثابت کرو کہ اگر آدمی مدلس ہے جن لوگوں نے میں نے آپ کو دکھایا کہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ حدیث میں یہ اس لیے مدلس ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ صحیح الحفظ ہے اس کے حافظے میں آخر عوم زندگی میں کچھ خرابی آگئی انہوں نے کہا لیکن انہوں نے بھی اس حدیث کی تصیح کی کیونکہ اس حدیث کے شواہد موجود ہے انہوں نے اس حدیث کی تصیح کی تدلیس جو ہے خود تدلیس اساس سے ثابت نہیں ہے ابن حجر کا قول یہی ہے کہ یہ شخص بریتہ بریتہ یقانِ اتبرع منت تدلیس یہ تدلیس ہے بریتہ ابن حجر نے بھی میں نے کہہ دیا تدلیس والا معاملہ بلکل چھوڑ دیں اس کو اس کو کیا معلوم ہے انجنئر کو تدلیس والا معاملہ وہ صحیح بات نہیں ہے اگر وہ اس کا رتبہ جو ہے ان لوگوں کے صنف میں جو صفیانِ ثوری جیسے ہیں صفیان ابن اینہ ہیں وہ بھی تدلیس پہ ٹپا ہے ان کا لیکن کوئی ان کے حدیث کو تدلیس کے وجہ سے رت نہیں کرتا ابن حجر کا آپ نے فتوہ دیکھ لیا اجازت دیں اجازت دیں پھر ابن آپ نے آپ نے اس کا دیکھا زہبی کی بات دیکھی اور پھر آپ نے دیکھا البانی البانی نے اس حدیث کی تصیح کیا ہے پھر اس کے علاوہ میں آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ اس حدیث کی شواہت پھر وہ بات جو آپ نے اس سے نقل کیا محمد اسحاق صاحب نے کہ محمد اسحاق نے کہا کہ صرف انہوں نے قرآن کو جانشین بنایا ہے اور پھر اہل بیت علیہ السلام کو نہیں بنایا ہے صرف کہا ہے اہل بیت کے ساتھ اچھا رہویا کرو تو یہ احادیث کے خلاف ہے احادیث میں تصریح ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباہ کا حکم دیا ہے اب تأصب کی وجہ ہے بات ہے تأصب کی کہ اگر آپ حقیقت مان لیں جو ہی آپ نے مان لیا حدیث سقلائن تو پھر ابوبکر اور عمر اور عثمان کی خلافت تو چلی گئی سب خلفاء کی خلافت چلی گئی باطل ہوگی اور وہ دشمن خدا بن گئے تو اس لیے کیونکہ اس کا لازم بہت اس بات کا لازم جو ہے اس بات کے جو نتیجہ ہے حدیث سقلائن کے اگر آپ تصریح کریں وہ بہت باری ہے سقیل ہے آپ کو اطراف کرنا پڑے گا کہ آپ کا مذہب باطل ہے تو اس لیے وہ بات نہیں مانتے وہ اللہ حدیث سقلائن ثابت ہے پھر یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا صرف قرآن کو بنایا اور قرآن میں نے آپ کو دیکھایا آج میری بات قرآن تو جمع بھی نہیں تھا قرآن کسی کے پاس تا بھی نہیں قرآن پہ تو اس زمانے میں ان کے وفات کے فوراً بات تو سخت خلاف تھا قرآن میں تو اس کا مطلب یہ ہے بے دیکھیں کہ انہوں نے کسی کبنا جانشین نہیں بنایا اور ایک ایسی چیز کو جانشین بنایا جو بالکل بکری پڑی ہے انہوں نے خود اس کو بھی جمع بھی نہیں کیا ٹھیک ہے اور قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا قرآن مجید قرآن مجید ایک کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں اللہ حمد صلّاء علیہ محمد وآلہ محمد ہم چومتے ہیں ہم پڑتے ہیں اور رکھتے ہیں اس کو قرآن مجید دشمن سے جہاد نہیں کرتا قرآن مجید زکاة اغنیہ سے لے کر فقران میں تقسیم نہیں کرتا قرآن مجید لوگوں میں ان کے نزا کو حل نہیں کرتا قرآن مجید حد جاری نہیں کرتا قرآن مجید اختلافات میں کون حق ہے کون باطل ہے وہ اس کو نہیں بتاتا کون حق ہے کون باطل ہے ہر ایک قرآن سے استدلال کر سکتے ہیں یہ سب امام کا کام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات انجام دے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کسی کو امام نہیں بنایا تو وہ سب باتیں جو میں نے قبح استخلاف میں بیان کی ہے قبح عدم استخلاف میں کہ اگر کسی کو آپ جانشین نہیں بناتے ہیں تو کتنا ظلم ہے امت پر وہ سب لازم آ جاتی ہیں اگر مولی اسحاق آ جاتے ہیں نا وہ میرے پروگرام کو دیکھتے دیکھتے ہیں لیکن وہ ان کو کال کرنے کی جرات نہیں ہوتی یقین جانے مولی اسحاق جو دوسرا علماء دیکھتے ہیں اتنے زیادہ وہ بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اور میرے پیچھے بات کرتے کہ یہ اس کی بات غلط ہے اس کی بات لیکن سامنے آ کر ان سوالات کا جس طرح میں طرح کرتا ہوں اس کا کبھی جواب نہیں دے سکتے وہ آج مولی اسحاق بھی ہوتے ہیں ان کی بھی یہی حالت ہوتے ہیں ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ان باتوں کا جواب رد کسی کے پاس نہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جانشین نہیں بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادتی کی ہے اس امت کے ساتھ اور اس امت کو حیرت میں ڈال دیا ہے اس امت کو اختلاف میں ڈال دیا ہے اور سب بدعتوں کا سبب بن گیا ہے تو بہرحال یہ بہت بری بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ اور پھر یہ ترکزب ہے پیغمبر نے بنایا اگر ان کی پیروی کرو تو کبھی گمرانہ ہو جائے کتاب اللہ وعیت ریتی اہل وعیتی یہ اس کی کئی آسانیت میں نے آپ کو دکھائے ہیں ابھی مزید آسانیت پاقی ہیں اس کے دکھانے کے تو یہ دیکھیں یہ مسئلہ بہت باری ہے عزیزوں کہ کوئی شخص اعتراف کرے کہ میرا طریقہ باطل ہے اور تسلیم ہو جائے کہ نہیں میں اعتراف کرے کہ میں جس طریقے سے آ رہا ہوں وہ باطل ہے دلیل حجت برحان کسی اور بات کو ثابت کر رہی ہے یہ بہت مشکل کام ہے لوگوں نے کتنے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام سے لڑائی کیا تو محمد علی مرزاد صاحب اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے ان کے دل میں صحابہ کے لئے محبت ہے ابو بکر عمر کے لئے محبت ہے اور وہ دلیل کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تعصب کے بنا پر وہ حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے صرف وجہ یہی ہے انشاءاللہ اگر ہوتا نا اگر دلیل ہوتی تو ادھر بہت سارے لوگ آ جاتے کہتے ہیں کہ حدیث اس قلائن یہ نہیں ہے اس کی دلالت یہ نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی آپ بہت نوازش خدا آپ کو عزت دیں بہت شکریہ آپ کا 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 بہت شک